نئی صدح پیزنٹ خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ ایک آدمی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نازبہ کلمات کہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبو شتم کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تانہ زنی کا کوئی جواب نہ دیا اور آپ خاموش رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پہلوں میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی پر پسندیدگی کا اظہار کر رہے تھے لیکن جب اس آدمی کی تانو تشنی حد سے بڑھ گئی اور وہ بار بار آپ کو برا بھلا کہنے لگا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی توڑ دی اور اس شخص کو کچھ جواب دیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزبناک ہوئے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نرازگی کو بھانپ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا اے اللہ کے رسول وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے لیکن جب میں نے اس شخص کو جواب دیا تو آپ نراز ہو کر چلے آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہاں ایک فرشتہ موجود تھا جو تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا لیکن جب تم نے اس کو جواب دیا تو وہاں شیطان آ پہنچا اسی لیے میں وہاں سے اٹھ آیا پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر تین باتیں ایسی ہیں جن کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ایک بات یہ کہ جب کسی بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی مدد فرما کر اسے عزت بخشتے ہیں دوسری بات یہ کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے پر عطیہ کا دروازہ کھولتا ہے اور اس سے اس کا مقصد صلح رحمی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت اور اضافہ فرماتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ جب کوئی شخص کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے اور اس سے اس کا مقصد مال بڑھانا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مزید کمی کر دیتے ہیں مسند امام احمد